جی اسلام اسلام جی اسلام مجھے پتا ہے کچھ بھائی مجھ سے نراز ہیں جی آج ویڈیو میں میں آپ کو ڈالر ریٹ کے مطلب کر دیتا ہوں میں بسکلی یہ ویڈیو ہماری ہر جمعہ رات کو آ جاتی ہے اس میں ہم تھوڑی تفصیل سے بات کر لیتا ہے کہ بھائی ابھی ہمیں ریال بھیجنے چاہیے بیٹ کر لینا چاہیے یا ممکن یعنی کیسا نہ ہو نا کہ بعد میں نقصان ہو جائے اور لاکھوں کے باس صرف حائدہ بھی ہو سکتا ہے اچھا میں بات یہ کر رہا تھا مجھے پتا ہے کچھ بھائی نراز ہیں جی وہ اس وجہ سے نراز ہیں کہ بھائی آپ چھے ماہ سے بتا رہے ہیں ریال کا ریٹ ریال کا ریٹ ریال کا ریٹ تو بڑا نہیں ہے جی بالکل نہیں بڑا ہے اور میں بھی آپسی کے جیسا ہوں جو آپ کو بینیفٹ کے فائدہ مر رہے ہیں وہی مجھے بینیفٹ اور فائدہ مر رہے ہیں آپ کے ساتھ میں بھی چر رہا ہوں نقصان ہوگا اگر کسی کا مثال کا طور پر تو وہ میرا بھی ہوگا یقین مانے میں جھوٹ والی بات نہیں کر رہا ہوں میں نے بھی یہاں پر کچھ جو بھی میرے پاس معاملات ہیں وہ جتے بھی میں نے سیف کر کر رکھے اپنی سیفٹی کے لیے چلو بندے کا کہیں کام آ جاتے ہیں یا جب چھٹی جانا ہو یا وہاں اس ٹیم کام آ جاتے ہیں یا پاکستان میں جا کر واپس آنا اس ٹیم بھی کام آتے ہیں اچھا بہرحال فائدہ ہوگا جی میرا یہ ماننا ہے اچھا بہرحال میں آپ کو تفصیل بتاہیتا ہوں میں سب سے پہلے تو تمام دوستوں کو تمام پردیسیوں کو میں سلام بھول رہا تھا جی اور بات کرنے کے مقصد یہ ہے کہ یہاں پر ایک چیز میں آپ کو شاید دکھا رہا ہوں میں پاکستانی میں آئی ایم ایف سے سات ارب ڈالر کرز کتنے فیصد شرح حسود پر لیا یہ خبر آپ اس کے مطلب کے ڈیٹیل پڑھ سکتے ہیں آپ کو بتانے کا میرا مقصد یہ تھا سوری کہ یہ جو شہر حسود ہوتی ہے آپ کو پتا اس سمیت پھر کرز واپس کرنا ہوتا ہے اور ہم نے جب کرز واپس کرنا ہے اس کے حساب سے پاکستان میں ٹیکس لگانے پڑھتے ہیں ٹیکس بڑھانے پڑھتے ہیں اور پھر وہ ٹیکسوں کی مد میں جو پیسے کٹھے ہوتے ہیں وہ اس آگے جن سے ہم نے کرزہ لیا ان کو واپس کرنے ہوتے ہیں یہ چیز ہوتی ہے اور آئی میں بولتا ہے جی اس چیز کے اوپر اتنا ٹیکس اس چیز کے اوپر اتنا ٹیکس وہ اپنی جو تجویز ہوتا ہے وہ دیتا ہے کہ یہ یہ کام کریں آپ پھر ہم آپ کو کرز دیں گے یہ بات ہے تمام دوستوں کو اپردیسی کو میرا بتانے کا مقصد یہ تھا کہ شرح حسود جو ہے اس سمیت ہم نے کرزہ واپس کرنا ہے اور پاکستانی ظاہری سے بات ہے یہ جو اوپر یعنی کہ اگر مثال یہاں پر لکھا ہوا ہے سات ارب ڈالر لینا ہے اور اگر مثال کا طور پر دس ارب ڈالر وپس کرنا ہے تو تین ارب ڈالر ہے جو وہ بھائی ہم سے ہی نکالنا ہے تو وہ ٹیکس کے مد میں ہی نکالنا ہے ظاہری سے بات ہے اچھا یہاں ہم بات کر لیتے ہیں جی کہ آنے والے دنوں میں وقت میں ریال کا ریٹ بڑھے گا کم ہوگا کیا معاملت ہوں گے؟ سوری کالیک بھائی نے مجھے بتایا بلکہ 20,000 ریال ہیں جی میرے پاس اور میں آپ کو ان کا شورٹ سی سٹوری بتا جاتا ہوں کہ 20,000 ریال ہیں جی میرے پاس اور میں بھائی ان کو ڈالر میں کنورٹ کروالوں یہاں سعودیہ میں یا درہم میں کروالوں یا کتری ریال میں کروالوں یا گولڈ لے لوں آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں میں نے ان کو بولا جی جیسے آپ کو اچھا لگتا ہے آپ کی یہ میں آپ کو کوئی کسی قسم کی اس میں منع نہیں کرتا کسی چیز سے لیکن میری جو رائے ہے وہ اس سبت یہ ہے کہ گولڈ کا ریٹ جو ہے وہ اس وقت تقریباً رکا ہوا ہے پانس دو چار ہزار گر جاتا ہے پھر ابھی دو تین دن سے گولڈ کا ریٹ پاکستان میں بڑھ رہا ہے اور تقریباً دو لاکھ ستتر اٹھتر ہزار کے اراؤنڈ میں پاکستان میں تقریباً پہنچ چکا ہے اور یہاں کی اگر بات کریں تو بھائی تقریباً اکیس کیرٹ کی اگر بات کر لیں تو وہ تین سو ریال کے اراؤنڈ میں اکیس کیرٹ چل رہا ہے اچھا بارال گولڈ کے مطلق تو میں نے بولا ابھی انویسٹ آپ مت کریں جب انویسٹ کرنا تھا اس طرح میں نے ویڈیو بنائی تھی اور الحمدللہ کچھ بھائیوں لے میں نے بھی فیملی کے لیے کچھ نہ کچھ خید لیا تھا اچھا دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر اگر وہ بوریں ڈالر ڈالر میں نے بولا ڈالر میں کنورٹ مت کروائیں کوئی فائدہ نہیں ہے تو پھر میں نے بولا اگر آپ کو متبادل دہم ملتے ہیں متبادل کتری ریال ملتے ہیں جیسا کہ مختلف ویڈیوز میں ذکر کر چکا ہوں آپ دمام البکیک الحاسہ والی پٹی کے اوپر اگر آپ ہیں تو وہاں پر عام بقالوں میں کتری ریال عام سیم سیم ریال کی نسبت چلتے ہیں اگر آپ کو متبادل سیم مل رہے ہیں تو آپ کنورٹ کروائیں دیفنلٹی بات ہے اگر آپ کو کتری ریال مل جاتے ہیں تو آپ کو تیس سے چالیس ہزار کتنا پاکستانی تیس سے چالیس ہزار کا فائدہ ہوگا کیونکہ پاکستان اوپر مارکیٹ میں کتری ریال تقریباً دو روپے پلس میں سوہ دو روپے دھائی روپے تک بھی جاتا ہے لیکن دو روپے پلس میں ریال کی نسبت مہنگہ ہے پاکستانی اوپر مارکیٹ میں کتری ریال کی جو ڈیمانڈ ہے اس کی مانگ ہے وہ زیادہ ہے اچھا وہ زالی سے بات ہے ان کی کرنسی تھوڑی پاکستانی روپے کے حساب سے ہائی ہے تو اگر وہ ویسے کنورٹ کروانے ہیں یہ میں نے ان کو بولا ہے باقی جیسے ان کو اچھا لگتا ہے وہ کر سکتے ہیں میں ان کو نہیں بولوں گا کسی بھی کام سے مطلق آپ یہ ہی کریں یا یہ مت کریں اچھا آپ تمام دوستوں کے ساتھ بھی میرا یہ ہی معاملہ ہے میں پھر ویڈیو میں بتا دوں جی اگر کوئی میرا پردیسی بھائی میں بولتا ہوں کہ پاکستان میں آپ گھر میں آپ کے ضرورت ہے تو ضرور بھیجیں ضرورت اجاد کی ماں ہے یہی بولوں گا بھی آپ ضرورت اگر آپ کی پوری ہو جائے اس سے بڑی کو بات نہیں ہے تو اگر دوسری بات ابھی میں ریال کے مطلق آپ کو بتایتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں آنے والے وقت میں میرے مطابق کیا ہوگا میں اس کے مطلق کیا سوچتا ہوں باقی اللہ تعالی کی ذات جانتی ہے جی گیب کا علم اسی کے پاس ہے وہ جس کو چاہے بکشے یہ اللہ تعالی کی ذات ہی کہ آپ کے پتہ کام ہے تو برحال میرے نزدیک یہ ہے جی کہ اس وقت پاکستان میں مہنگائی کے صورتحال کو دیکھتے ہوئے اگر میں اپنی بات کروں تو ریال کا ریڈ اسی روپے پلس میں ہونا چاہیے یعنی کہ اسی سے پچاسی کے اراؤنڈ میں ہونا چاہیے اگر کسی میرے پردیش جیسا کہ اس بھائی کی پاس بیس ہزار پڑا ہوا ہے تو بیس ہزار کو یہ اگر آپ کلکولیٹ کر کے دیکھ لیں مثال کا طور پر اگر ریال کا ریٹ اسی سے پچاسی کے اراؤنڈ میں جاتا ہے تو اگر دس روپے بھی ہم بور رہے یہ بڑھ گیا ابھی تہتر ساڑھے تہتر تہتر تک کے اراؤنڈ میں ہے ریٹ تو بھائی کتنے فائدہ ہو جگا اس کو آپ خودی کلکولیٹ کر کے دیکھ لیں یہ بیس ہزار ریال کو ابھی پھر میں کیا کلکولیٹ کروں گا اگر ایک ہزار ایک ریال کے پیچھے دس بنتے ہیں تو ایک ہزار کے پیچھے کتنا بن گیا ایک لاکھ اور اگر کسی کے پاس بیس ہزار ہے تو دیکھ لیں جی خودی کلکولیٹ کر کے دیکھ لیں میں ابھی کیا بتاؤں گا آپ کو اچھا برحال یہ تو ہو گیا یہ ان کو لاکھوں کا فائدہ اگر ایسا بھی کچھ بھائی بولتے ہیں جی کہ ریال کا ریٹ دو ہزار پچیس میں پینسٹھ ساٹھ پینسٹھ تک آجے گا تو میرے نظریک ایسا نہیں ہوگا یہ میں اپنی بات کر رہا ہوں میرے نظریک ریال کا ریٹ ساٹھ پینسٹھ تک نہیں گرے گا ایک آدھ روپے کا ڈیفرنٹ چلتا رہتا ہے اور اتنا کوئی ہوتا نہیں ہے آپ کو پتہ چند پیسوں کا ایک آدھ روپے کا آگا پیچھا ہوتا رہتا ہے لیکن پھر وہی بات ویڈیو کے لاسٹ میں آپ تمام دوستوں کے ساتھ کہنا چاہوں گا کہ اگر کسی میرے پرتیسی بھائی کے گھر میں ضرورت ہے اگر آپ پاکستان میں کوئی چیز بھائی کرنی ہے تو کر لیں اس میں کوئی یہ بات مت سوچیں گے ریال کا ریٹ میں ادھر رکھوں رکھوں تو آپ وہ کر سکتے ہیں پاکستان میں اس میں کوئی معاملہ نہیں ہے کیونکہ چھ ماہ سے آپ کو بتا ہے ریٹ یہی پر چل رہا ہے اور یہی پر رکا ہوا ہے تو باغی آپ اپنی رائے بھی مجھے کمیٹ میں ضرور دیجئے گا تاکہ دوسرے بھائی بھی پڑھ لیں